بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین محرم الحرام کے تمام واقعات جاننے کے لئے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے منصب خلافت سنبھالا اس وقت مسلمان دو جماعتوں میں تقسیم تھے حضرت حسن رضی اللہ عنہ مسلمانوں کو ایک امت کی شکل میں دیکھنا چاہتے تھے اور انہیں یکجا کرنا چاہتے تھے اسی لئے آپ نے کسی فیصلہ کو نتیجے پر پہنچنے کے لئے شام پر حملہ کرنے کے لئے فوجیں تردیب دینا شروع کر دی امیر محاویہ کو جب یہ معلوم ہوا تو انہوں نے عمر بن آس کے ساتھ مل کر یہ فیصلہ کیا کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے صلح کا پیغام بھیجا جائے ورنہ دوسری صورت میں یہ فوج ہمارا تختہ الٹ دے گی لہٰذا حضرت حسن کو پیغام بھیجا گیا کہ ہم آپ سے صلح کرنے اور آپ کی ہر بات ماننے کے لئے تیار ہیں لیکن اس کے لئے ہماری ایک شرط ہے کہ آپ خلافت چھوڑ دیں اور مجھے خلیفہ بننے دیں تاکہ ہم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو سزا دے کر اپنے دلوں کی آگ کو ٹھنڈا کر لیں اس کے بعد آپ جو بھی فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے ہمیشہ امت کے مفاد کو دیکھا تھا وہ فوراں مان گئے لیکن آپ نے بھی ایک شرط رکھی کہ امیر معاویہ قرآن و سنت کے مطابق خلافت کو لے کر چلیں گے اور کسی کو بھی اپنے بات خلیفہ نامزد نہیں کریں گے بلکہ نظام خلافت کے مطابق ان کی موت کے بعد مسلمان اپنی مرضی سے خلیفہ چنیں گے اور دوسرا شام اور عراق کی مسجدوں میں حضرت علی علیہ السلام کے خلاف بیانات اور گالم گلوج کا سنسلہ ختم کروائیں گے اس طرح امیر معاویہ نے پوری امت مسلمہ کی خلافت سنبھال کر پورے بیس سال حکومت کی لیکن اپنی زندگی میں ہی امیر معاویہ نے اس معایدے کو اس طرح توڑا کہ نہ صرف اپنے بیٹے یزید کو اپنے بات خلیفہ نامزد کر دیا بلکہ تلوار کے زور پر یزید کے لیے بیعت لینا بھی شروع کر دیا ادھر پنو امیر نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دے کر چھ مہینے کے اندر اندر شہید کر دیا پنو امیر کے منبروں حتیٰ کہ ان کے جمعے کے خطبوں کے اندر بھی حضرت علی علیہ السلام کو خارجی اور باغی کہہ کر لانت و ملامت ہوتی جسے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں ختم کروایا تھا یوں امیر معاویہ نے ایک بھی شرط پوری نہیں کی یہ عجیب لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھی بھیجتے اور ساتھ ہی میدانِ کربلا میں ان کو شہید بھی کر دیا ناظرین امیر معاویہ کے بعد یزید نے خلافت سنبھال لی اور لوگوں کو ڈرہا دھمکا کر بیعت لینے لگا بن عمیر نے جب دیکھا کہ کافر رہ کر مسلمانوں کو کوئی نوکسان نہیں پہنچایا جا سکتا تو انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑ کر اور منافقت سے اپنی خاندانی دشمنی نبھائی انہوں نے نماز کا طریقہ تک بدل دیا حج میں لبائک اللہمہ لبائک پڑھنا بند کروا دیا یہ لوگ جمعے کی نماز دوپہر بارہ بجے شروع کر کے شام کو ختم کرتے اور جو شخص مخالفت کرتا اس کی گردن اڑا دی جاتی ان لوگوں کو بنو حاشم نیکی اور اسلام سے جڑتی یہ لوگ اللہ کے دین کو بنو حاشم کا دین کہتے اور اس سے حسد کرتے اور مختلف طریقوں سے دین اسلام کو ختم کرنے کی سازشیں کرتے جب امیر معاویہ نے اپنی زندگی میں یزید کے لیے تلوار کے زور پر بیعت لینا شروع کی تھی تو صحابہ نے اس سے انکار کیا اور صرف حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے معایدے کی وجہ سے امیر معاویہ کی موت کا خاموشی سے انتظار کرتے رہے مگر جب یزید خلیفہ بنا تو لوگوں کا صبر بھی ختم ہو گیا شام اور عراق کے لوگ بھی یزید سے نجات چاہتے تھے اسی لیے کوفیوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو سیکڑوں خطوط لکھے کہ آپ کوفہ آ جائیں ہم آپ کی بیعت کر کے آپ کی سربراہی میں یزید کے خلاف جنگ کریں گے امام حسین علیہ السلام نے ان خطوط کی تزدیق کے لیے مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا تاکہ وہاں جا کے اصل حالات کا اندازہ لگا سکیں مسلم بن عقیل نے حالات کا جائزہ لے کر یہ خط لکھا کہ حالات سازگار ہیں آپ یہاں آ جائیں اور یہاں کے لوگ آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں امام حسین علیہ السلام اہل بیعت اور جن جانساروں کے ساتھ کوفہ کی جانب روانہ ہوئے یزید کو جب خبر ملی تو اس نے عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا گارنر بنا کر بھیجا تاکہ کافلے کو وہیں پر روک کر عبرتناک سزا دی جائے کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ اگر امام حسین علیہ السلام بیعت لے کر خلیفہ بن جاتے ہیں تو یزید کے ساتھ ساتھ خاندان بنو امیہ کی حکومت بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے گی اسی لئے اس نے لشکر حسینی کو کربلا کے مقام پر ہی روک لیا تھا تاکہ وہ کوفہ میں داخل ہی نہ ہو سکیں دوسری طرف اگر امام حسین علیہ السلام یزید کی بیعت کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب تھا کہ اس دور کی بدترین اور بدعمال حکومت کو دلوار کے زور پر مان لینا جس کے بعد اسلام کا شہرازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بھی کھر جاتا امت مسلمہ کبھی بھی ایک خلیفہ پر اکٹھی نہ ہوتی اور جس کا بھی دل کرتا تلوار اٹھا کر اپنی حکومت قائم کر لیتا لیکن وہ چونکہ امام حسین علیہ السلام تھے جنہوں نے سر کڑوا تو لیا لیکن باطل کے سامنے سر کو جھکایا نہیں سبحان اللہ پھر واقعہ کربلا وقو پذیر ہوا جس میں یزیدی لشکر نے اہل بیعت اور ان کے جانساروں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی بکھا پیاسا شہید کر دیا ان کی لاشوں کی بے حرمتی کی عورتوں اور بچوں کو قید کیا اور سر کاٹ کر یزید کے دربار میں پیش کیے گئے خط لکھ لکھ کر بلانے والے اہل کوفہ موت کے در سے اپنے گھروں میں چھک گئے امام حسین رضی اللہ عنہوں کا ساتھ نہ دیا اور انہیں بے جاروں مددکار چھوڑ دیا یزید ان بہتر لوگوں کی کافلے کو قید بھی کر سکتا تھا مگر اس نے اپنی گھٹیا اصلیت پوری امت مسلمہ کو دکھائی کہ بنو امیہ کے دل میں بنو حاشم اور اہل بہت کے خلاف کس قدر زہر اور نفرت بھری ہوئی ہے اہل مدینہ کو جب واقعہ کربلا کا علم ہوا تو آل رسول کے گھرانے کو کھو دینے کے غم اور تکلیف سے جو ان کا حال ہوا وہ بیان سے باہر ہے انہوں نے تلوار کے زور پر لی گئی یزید کی بیعت کو توڑ دیا جس کے نتیجے میں یزید نے بارہ ہزار فوج کا لشکر مدینہ منورہ بھیجا اور واقعہ حرہ پیش آیا اس فوج کو یہ حکم دیا گیا کہ اہل مدینہ کی جان و مال عزت اور جائداتیں تین دن کے لیے تم پر حلال ہیں اس کے بعد یزیدی فوج نے مکہ مکرمہ پر عبداللہ بن سبیر کی حکومت ختم کرنے کے لیے حملہ کیا پھر اللہ تعالیٰ نے اس ظالم کی رسی کو کھینچا اور کلنج کی بیماری میں تین دن اور تین راتیں مبتلا رہنے کے بعد تڑپ تڑپ کر مر گیا دانت ہو جزید پر جزید کی موت کے بعد اس کے نئے کوکار بیٹے معاویہ نے حکومت لینے سے انکار کر دیا تو حضرت عبداللہ بن سبیر خلیفہ بنے اور اب یہ پوری امت مسلمہ کے ایک خلیفہ تھے ان حالات و واقعات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نظام خلافت امیر معاویہ کے دور میں پٹڑی سے اتر کر نظام بادشاہت میں تبدیل ہوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری خلافت صرف تیس سال باقی رہے گی اور اس کے بعد کارٹ کھانے والی ملوکیت جینی بادشاہت آئے گی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب غزوہ اوہد کے شہیدوں کی کبروں پر جا کر ایک تفعہ پھر سے نماز جنازہ عدا کی تو اپنے خطبے میں فرمایا کہ اے لوگو مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں بلکہ اس بات کا ڈر ہے کہ تم پر بھی دنیا مسلط ہو جائے گی اور اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں ایک دوسرے سے جنگ کرو گے اسی خطبے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خواب میں مروان کے کچھ لڑکے اپنے ممبر پر اچھلتے کودتے نظر آتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہو بیان فرماتے ہیں کہ اس خطبے کے بعد وسال تک ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی مذکراتے ہوئے نہیں دیکھا ناظرین مزید ایسی ویڈیوز کو جاننے کے لیے ہمارے جان کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں شکریہ